بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین جس چیز کا انتظار تھا وہ بالآخر شاہکار آ گیا عمران خان صاحب نے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورڈ جسٹس آمیر فاروق کے خلاف بازابطہ طور پر ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے یا پھر جو شکایت ہے وہ سپریم جیوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے اور آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت یہ جو اپلیکیشن ہے یہ سپریم جیوڈیشل کونسل میں عمران خان صاحب کے درہ سے دائر کی گئی ہے چوبیس صفات کی اوپر مشتمل یہ جو درخواست ہے اس کا متن سامنے آ گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ رات گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے اور آج اجلاس جب ہوگا تو اس اجلاس کے اندر مخصوص نشستوں سے متعلق جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درامد کس طرح سے کرنا ہے اب ہام ہے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور عمل درامد کا تقریباً تیرہویں یا پھر چودہویں روز جا کر اس بات کا جہزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ بھائی دی نوٹیفیکشن کرنا ہے ان میں عمران کا جن کو اضافی نشستیں دی گئی تھی یا پھر نہیں کرنا ان تمام دس صورتحال کے اوپر آج ہم بتائیں گے آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ابل آخر کئی مہینوں کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جناب جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو درخواست ہے وہ سپریم جیوڈیچل کونسل میں دائر کر دی ہے جو چوبیس صفات کے اوپر مستمیل درخواست سامنے آئی ہے اس درخواست کے اندر بہت ساری اہم ترین ڈیبلپمنٹس ہیں بہت ساری اہم ترین چیزوں کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس کا حصہ بنایا ہے اور سپریم جیوڈیچل کونسل سے اس بات کی درخواست کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس عامر فاروق کا جو کنڈکٹ ہے عدالتی کنڈکٹ ہے اس کی انکوائری کروائی جائے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت سپریم جیوڈیچل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جج کے خلاف جو درخواست ہے جو شکایت ہے اس کو سن سکتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی جو درخواست ہے اس کے اندر بہت سارے چیزوں کو منچن کیا ہے بالخصوص انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزار ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاتھ جماعت کا سربراہ رہا ہے وزیراعظم رہا ہے بطور جماعت کے سربراہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے طرز کے اوپر نظام بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ نمل یونیورسٹی ہو شوکت خانم ہسپتال ہو یا پھر اور جو فلاحی کام ہے عمران خان صاحب نے وہ بھی منچن کیے یہ ایک ضروری ہوتی ہے چیزیں تاکہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ پہلے اپنا ویٹ بتاتا ہے کہ عام شخص نہیں کر رہا بلکہ ایک بڑی سیاتھی جماعت کا سربراہ کر رہا ہے پھر عمران خان صاحب پھر اپنی درخواست میں کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف جب سے انہوں نے کہا کہ جب سے میں وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا تب سے لے کر اب تک وفا کی حکومت کی یہ بھرپور کوشش رہی ہے کہ تحریک انصاف کو دبایا جائے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ختم کیا جائے عام انتخابات دو ہزار چوبیس جو کہ آٹھ فروری کے ہوئے ان کی دھاندلی کا بھی مبان خان نے ذکر کیا اور بالخصوص ان کو جس طریقے سے مختلف مقدمات کے اندر پھنسایا گیا یا پھر ابھی تک جیل میں رکھا گیا ان کی بھی وجوہات انہوں نے اس میں شامل کی تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر ہونے والے مظالم تحریک انصاف کی زباں بندی انتخابی نشانات وغیرہ سارے معاملات ذکر کیے ٹی وی چینلز کے اوپر کورج نہیں دی جاتی سارے معاملات لیکن انہوں نے کہا کہ تمام تر معاملات کے اندر چیف جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کچھ نہ کچھ کردار انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا بطور درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی مختلف نائنصافیوں کے اوپر رجوع کیا بطور فرم رکھ لیے تقریباً تمام مقدمات وہ خود سنتے تھے عمران خان صاحب نے کہا ایسا تاثر سامنے آتا ہے کہ جیسے میں ون مین ہائی کورٹ کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہوں جو چوبیس صفات کے اوپر مشتبل درخواست ہے عمران خان صاحب نے اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تک جو ان کے مقدمات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر جو فیصلے دیے گئے ہیں ان تمام حوالوں ان کے حوالے بھی دیئے اور یہ کہا ایڈویجنل بینچ یا پھر لارجر بینچ کے حوالے سے بھی کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ بطور شہری بطور درخواست گزار بطور ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاتی جماعت کے رہنما کے طور پر میرے جو بنیادی حقوق ہیں اور جو فیر ٹریل ہے وہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں مل رہا عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مداقلت ہے جس کے اوپر چھججز کا خط بھی سامنے آیا تھا اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اٹریان کیس ہے اس کے اندر بھی جو اس کا کنڈکٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور مختلف معاملات جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دیئے گئے ان کا بھی حوالہ دیا اور بالخصوص اس بات کے اوپر زور دیا کہ ان کا یہ کنڈکٹ دیکھیں کہ ون مین ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ میں اس کا سامنا کر رہا ہوں تو ان تمام تر معاملات کے اوپر انہوں نے درخواست کی کہ فیر ٹریل کا موقع دیا جائے اور جو چیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جو کہ نومبر دوہزار بائی سے آئے ہیں تب سے لے کر اب تک جتنے بھی میرے مقدمات ہیں وہ خود سنتے ہیں یا اگر کوئی دو رکنی بینچ بھی بن جاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی خود ہوتے ہیں باقی جو نیچنے لیور کے عدالتوں کے معاملات ہیں ان کے اندر بداخلت وغیرہ سارے معاملات اس کا بھی ذکر کیا گیا الیکشن سے متعلق معاملات کا عمران خان صاحب نے حوالہ دیا اور یہ درخواست کی کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور ان کو روکا جائے کہ وہ میرے مقدمات ہیں وہ نہ سنیں یہ دیر آئید بڑا درست آئید تحریکن صاحب کا عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ درخواست کے اندر اس بات کو بھی لکھا گیا کہ بدنیتی کے اوپر مشتمل یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں اور ہر کیس کے اندر یہ خود بیٹھ جاتے ہیں یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کافی عرصہ پہلے کر دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ریفرنس دائر ہوا یا درخواست شکایت دائر ہوئی ہے اور ابھی تک اسی ٹی وی چینل کے اوپر اس بات کو ذکر تک نہیں کیا گیا اگر یہ معاملہ مسلم لیگ نون کے کسی رکھ کی طرف سے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے یا ان کے قائدین کی طرف سے کیا جاتا تو یقیناً یہ ٹی وی چینل کے اوپر بھی ڈسکس ہوتا لیکن آپ کو پتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس اور آج کل جسٹس آمیر فاروق صاحب کس طرف سے ہیں سب کو پتا ہے لیکن تحریک انصاف کے اس اقدام سے پہلے جو اعلان کیا گیا تو اس کے بعد سے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کیچیف جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آمیر فاروق صاحب وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں ریمارکس تو اچھے آ رہے ہیں لیکن ریمارکس آنے کے بعد معاملہ وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ اگر بھی غیر قانونی چیز حکومتی اینڈ کی اوپر ہوتی بھی ہے تو پھر اس کو درست کرنے کا موقع فرام کر دیا جاتا ہے الیکشن ٹیبنل والا معاملہ ہو یا پھر لوگوں کو اغوا کرنے والا معاملہ غیب کرنے والا معاملہ اور بڑی معاملہ تو تب سب میں حکومت کو کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں نہیں کہ اگر غلطی کر رہے ہیں تو ان کو درست کر دیا جائے پھر اس کا امپیکٹ تو پڑے گا اس درخواست کا اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اب کیٹیگوریکلی یہ کہہ دینا چاہیے کہ برخواست کے اندر انہیں نو مئی جو واقعہ ہے اس کا بھی منچن کیا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ رینجرز نے یا پھر دیگر سیکیورٹی فورسز نے انہیں غیب کیا غبا کیا گرفتار کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ گرفتاری لیگل قرار دے دی اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ بھی ڈیلیٹ کی گئیں یا ہتھیالی گئیں اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو میسیولی ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوالات جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں اور اس کا امپیکٹ آئے گا یقیناً آئے گا ظاہر ہے پی ٹی آئی اب واضح ہو ہو کے آئے گی مبہم نہیں ان کے جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ بھی اب مبہم نہیں بلکہ کھل کر سامنے آئے گی اور جو اعتراض ہے بینچ کے اوپر وہ اٹھائے گی ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ آئے گی اب اگر اخلاقیات ہوتی ہیں تو یقیناً جب ریفرنس یا شکایت دائر کر دی جائتی ہے تو پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب کے مقدمات کو اب عمر فاروق صاحب نہ سنیں تو زیادہ مناسب ہوگا بسورت دی کر ایک اور چیز سامنے آئے گی کہ دیکھیں ان کے خلاف ریفرنس بھی ہے ان کے اعتماد بھی نہیں ہیں یہ پھر بھی سن رہے ہیں تو جو ایک کریکشن ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا ان کا دوسری خبر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم ترین اجلاس آج طلب کر لیا ہے یہ اجلاس آج تقریباً ساڑھے دس یا گیارہ بجے کے قریب اسلام آباد میں ہوگا جس میں الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران جن میں ممبر پنجاب بابا رسن بھرمانہ ممبر سند نسار دورانی صاحب ممبر خیبر پختونخواہ شاہ محمد جتوئی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی اور ممبر خیبر پختونخواہ جسٹس ریٹائرک رام الحق جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بیٹھیں گے سیکٹی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تمام تحصول اتحال کے اوپر بریفنگ دے گی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپنی جو ریپورٹ ہے وہ پیش کرے گی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر اس کے عمل درامت کے اوپر کہاں قانون یا بہام ہے اور اس سوالے سے کس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آج کے اجلاس میں ریپورٹ کے علاوہ بریفنگ بھی ہوگی کہ ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے کون سے پہلے میرز جو ہیں وہ لیے جائیں کیونکہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم دیا ہے اور سپریم کورٹ پہلے ہی جو مخصوص نشستوں کیونکہ چھتر یا ستتر عراقین ہیں ان کے نوٹیفیکشن سسپینڈ کر چکا ہے الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفیکشن بھی جاری کیا ہوا ہے ان کے اوپر پہلا فیز یہی ہوگا کہ ان میمبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو پروسس ہے وہ بعد میں شروع کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر آج اہم جلاس ہوگا لگ بھگ آج پچیس تاریخ ہو گئی ہے اور بارہ تاریخ کو فیصلہ آیا تھا تو تیرہ دن گزر چکے ہیں پیچھے دو دن رہ گئے ہیں اب دو دنوں کے اندر بہت سارے ڈیویلپمنٹ سیلیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آئیں گی اور اسی جلاس کے بعد اہم ترین معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو ان کا ان میمبران کا ڈی نوٹیفیکشن اس طرح سے کرنا ہے اور پھر تحریک انصاف جو اپنے آہ ریزرو سیٹس حاصل کرنے کے لیے میمبران کی شمولیت کے سرٹیفیکیٹ جمعہ قراری ہے اس کے اوپر بھی سکروٹنی ٹیم جو ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اور ان کی ایکسپٹنس ہی ہوگی ظاہر ہے صرف سینیچرز ہی میچ کرنے ہیں اور جو نومنیشن پیپرز میں سیم سینیچرز ہیں تو اگر وہ کوئی سینیچر اس بیانے ہلفی میں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ان جو الیکشن کمیشن کو ایکسپٹ کرنے کے علاوہ ان بیانے ہلفیوں کو اور کوئی اپچن نہیں ہوگا اور ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اب وہ والی کہانی نہیں رہی سکندر سلطان راجہ صاحب کی جس طرح سے وہ کرتے تھے در فائب زیرو آ جاتا تھا فائب زیرو ایک ہی سارا فیصلہ اب تھوڑے سے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی تھوڑے سا اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی اگر سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ اس لیول کے اوپر آ چکی ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا راستہ مل رہا ہے ہم بھی کیوں نا حق اور سچ کی اوپر اور انصاف کریں اگلے آنے والے دن بہت ہیں مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ